اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ہیو فور آل ویس سمیرہ میں میں حاضر ہوں سی ایس وان وان کی سلائیڈ نمبر وان تھرڈی نائن کے ساتھ اور اس میں ہم لوگ سوفٹ پیٹ انجننگ کو ہی کانٹینیو کریں گے ویدہ نیو ٹاپک جیٹیز ڈیزائن پیٹرن تو سٹوڈنٹس لیکچرز کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دی جگہ تاکہ میری آئندہ آنے والی جتنی مزید لیکچرز ویڈیو ویڈیو جنیورسٹی کی لیٹسٹ اپڈیٹ اور آسو آسائیمنٹ سلیشنز آپ لوگوں تک اسی لیے پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا آج کا ٹاپک ڈیزائن پیٹرنز ڈیزائن ہمیں کیوں جو ہے اس فیس کی ضرورت ہے آپ لوگ ہم لوگ سوٹویر بناتے ہیں سوٹویر کسی لیے بناتے ہیں کسی نہ کسی پرابلم کے حل کے لیے تو پرابلم کے حل کے لیے ہم نے پرابلم کو اینالائنز کرنا ہوتا ہے پرابلم کو اچھے سے سمجھنا ہوتا ہے جب آپ نے پرابلم کو سمجھ لیا تو پرابلم کے جو ہے دو سے تین سلویشن آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں سے جو بیسٹ سلویشن ہوگا جس پر آپ کی کسٹ کم لگے گی آپ کی ایفرٹس کم لگے گی آپ کا ٹائم کم لگے گا آپ اس کو جو ہے لے لوگے اگر سمپل ایکزامپل میں آپ لوگوں کو دوریلی لائف میں جو ہے آپ کی ڈیلی لائف میں سے لیٹس پوز کہ ہم نے جو ہے جانا ہے لاہور اور لاہور جانے کے ہمارے پاس تین روٹس ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا روٹ بیسٹ ہے بیسٹ کیسے کہ اس میں سے کس پر جو ہے ہمارا خرچہ کم لگے گا سیف بھی ہوگا اور جو ہے ہمارا ٹائم بھی کم لگے گا تو ہم اس روٹ کا جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو بلکل اسی طرح سے جب ہم ایک سوفٹوئر کو بنانے جا رہے ہوتے ہیں سوفٹوئر انجیننگ میں بیسیکلی آپ کو پڑھایا جائے گا سوفٹوئر کو ڈویلپ کرنا ہے وہ کون سی ٹیکنیکس ہے جن کو آپ نے سٹارٹنگ پر اڈاپٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں then you are failure to make a perfect سوفٹوئر اب ہمارے پاس کہتا ہے کہ ہمارے پاس pre-developed model for solving ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سوفٹوئر کو ڈویلپ کرنے سے پہلے جو پری ڈویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈویلپ کرنے سے پہلے ایک ڈویلپنگ پروسیجر ہوتا ہے سوفٹوئر کا اور اس کو کہتے ہیں ڈیزائن فیس you are not the first one working on the problem ہم نے first of all ہی اپنی problem پہ حل جو ہے کام کرنا start نہیں کر دینا بلکل آپ لوگوں کے پاس let's suppose کے میت کا آپ کے پاس ہے question آپ نے کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو perform کرتے ہو اپنی rough sheet پہ then آپ اس کو answer sheet پہ لکھتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی problem کو فوراں فوراں حل کرنا start نہیں کر دینا پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا اس کے لیے جو ہے کون سا ہمارے پاس design دو تین موجود ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کون سا design ہمارے لیے best ہوگا اب اس کا design ہے آپ کو یہ یہاں پہ adapter کے example دی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ shape کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک charger ہے اور charger کی کتنی لیکس ہے دو لیکس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ساکٹ ہے ساکٹ کے اندر جو ہے کتنی یہاں پہ plugs ہے یہاں پہ تین plugs کی جگہ موجود ہے اب ہمارے پاس یہ charger direct جو ہے اس میں نہیں لگ سکتا here we need anything جو ان دونوں کو جو ہے connect یہاں پہ کروائے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک ہم لوگ کو یہاں پہ switch آپ کہہ لیں یا extension آپ کہہ لیں تو اس پہ اس کے اندر کیا capacity ہوگی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ back سے کیا ہے کہ یہاں سے اس کی جو لیکس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ 2 ہے اور آگے سے یہ 3 ہے اور یہ کیا کرے گا یہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں جو ہے ملا دے گا تاکہ دونوں کا کام جو ہے حوصہ کے اب charger کے تھو جو ہے کسی نہ کسی device کو ہم connect کریں گے اور اس کو electricity required ہوگی تو electricity دلوانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کیا ہے adapter کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسی techniques جس کے اندر ہم لوگ جو ہے اس چیز کا استعمال کریں ہمارے پاس کون سی techniques کہلاتی ہے ہمارے پاس problems کو solve کرنے کے لیے وہ ہماری کہلاتی adapter pattern next ہمارے پاس کیا ہے جو ہے detected pattern ہے اب آپ کے پاس جو ہے ایک solutions موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس کی ارلی سٹیج پہ اور ارلی سٹیج پہ آپ نے جو ہے جو اپنی چیز سوچی ہوئی ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہو اور آپ بالکل ارلی سٹیج پہ ہو اور اسی ٹائم پہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں اس پہ یہ چیز پر فورم کرنی ہے تو ہم اس چیز کو اس سے دوسری direction میں مور دیں گے اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس ویج پیزا ہے اور دوسرا ہمارے پاس چکن پیزا ہے یہ پہ نظر آ رہا ہوگا یہ پیزا کے ڈو ہے اور یہ پرائمری سٹیج پہ ہے اور ہے اس میں سے جو چیز آپ نے پر فورم کر نی ہے اس کی فنکشن کو اس کے اوپر اپلائی کر کے اس کو وہ ڈیزائن دے کے آپ کام اس کروا سکتے ہیں تو اگر آپ نے چکن پیزا بنانا ہے اس کے اوپر جو بھی پیزا کا چکن مغیرہ ہے وہ اپلائے پاس یہاں پہ دیکھیں تو ڈیٹکٹر پیٹر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیزائن کو جو ہے پر فورم کرنا ہوتا ہے دیفرنٹ کمبینیشن میں اور سیم ایکٹیویٹیز میں ہے تو دونوں پیزا لیکن اس میں کیا ہے ہم لوگوں نے کمبینیشن رکھا ہے کمبینیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن کیا ہے ایکٹیویٹیز ان کی سیم ہے تو ہم نے کیا کیا سیچویشن کے اکارڈنگ جو ہمیں جو ہے لگا اس کی جانب ہم نے اس کو موڑ دیا ہمارے پاس جو چیز ہے ہمارے پاس گول ہے تو گول میں ہمارے پاس کہہ لاتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے ایڈنٹیفیکیشن کرنی ہے شناخت کرنی ہے ہماری پرابلم کی اور پرابلم کو جب تک آپ پرابلم کو انڈرسٹین نہیں کر سکتے تب تک آپ اس کا بیسٹ سلویشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے تو پرابلم کو انڈرسٹین کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا ہوگا پھر اس کو جو ہے اس کا ڈیزائن پیٹرون ہوگا اس کو جو ہے سورپ کرنے کے لئے یہ اس کا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے یہ نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے پرابلم کا حال نکال ہے ہے خالی حال نہیں سلیشن نہیں بلکہ بیسٹ سلیشن آپ نے اس کا نکال ہے اس is گول اف ڈیزائن پیٹرون تین آپ کے پاس ڈیزائن ہے تین ہے اس کے سلیشن کتنے ہیں تین میں سے جو بیسٹ ہے وہ اٹھا لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا پرپس کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آرہی کممل سیشن is on کوئی بھی آپ کا سٹری ریلیمیٹ کوسٹن ہے آپ میرے سے پوچھ چکتے اپنے زیادہ سارا کیا رکھ گا دیکھ